میں نے پہلے سالوں میں بھی عرض کیا مومنین کی خدمت میں کہ ان سارے شیطانی منصوبے اور ان سارے شیطانی عظائم کا جواب کیا ہے جواب جو بعض اوقات خام خیال سوچتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں کوئی کنونشن کرنا چاہیے اس کے بارے میں ہمیں کوئی تنظیم نہیں بنا لینی چاہیے اور بنا لیتے ہیں کس کے لیے عزاداری کے نام پر تنظیم بنا لی تاکہ پولیس سے تعلقات ہو جائیں تاکہ انتظامیاں سے تعلقات ہو جائیں عزاداری اسی جگہ پڑی ہوئی ہے اور ان کے بہت ساروں سے تعلقات استوار ہو گئے قائم ہو گئے یہ نہیں ہے رائحل بچانے کا کہ ہم ہر روز ہر جمعہ کو ایک نئی تنظیم کا اعلان کر دیں اور ہر جمعہ کو تنظیم آ کر کسی اور ایشو کا اعلان کر دیں ایک طریقہ صدیوں سے جس نے بچایا ہے وہی طریقہ آپ بھی اپنا ہو عزیز من صدیوں سے عزاداری تنظیموں نے نہیں بچائی سنگتوں نے نہیں بچائی عزاداری کس ترتیب سے بچی تمام مومنین تمام مومنین جو قرائے کے گھر میں ہو جو اپنے ذاتی گھر میں ہو چھوٹے گھر میں ہو بڑے گھر میں ہو ایک کمرے کے گھر میں ہو حتی ہسٹلوں میں ہو جہاں بھی ہو ایامِ عزا میں کم از کم ایک مجلس اپنے گھر میں اپنے قیامگاہ میں ضرور برقرار کرو جس ملک میں ہو اگر پاکستان میں ہو تو لازمی ہے آپ کے لئے بے شک چھوٹی مجلس ہو بے شک محدود مجلس ہو بے شک بعض ڈرتے ہیں مجلس کروانے سے خوف ہے کیونکہ مجلس بہت مہنگی ہے چند چیزیں جو بہت آسان اور مفت اور بالکل رائے گان ہونی چاہیے تھیں جن پہ ذرا برابر کچھ خرچ نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہم نے بہت مہنگی بنا دی ان میں سے ایک مجلس عزا ہے دینی فریضہ ہے کیوں کہ پیشاوروں نے پڑھنی ہے پیشاوروں نے سننی ہے سننے والوں نے لنگر کھانا ہے پڑھنے والوں نے لاکھوں روپیہ لینا ہے اور ان کے لئے احتمام کرنا ہے اتنے لاکھوں روپیہ تو کسی کے پاس نہیں ہوتے اس لئے لوگوں نے چھوڑ دیا مجلس کروانا اپنا فریضہ چھوڑ دیا شرکت کہیں کر لی ایک عدد مجلس میں دس دنوں کے اندر ایک دن کے لیے بعضوں نے سوچا ہوتا ہے کاروباری لوگ ہیں مسروف لوگ ہیں سوچا ہوئے نو دس کو شرکت کر لیں گے اب روز روز کیا جانا ہمیں پتہ ہے مولانا کیا پڑھیں گے مولانا کے لیے مت آؤ امام حسین کے لیے آؤ مولانا کے لیے مت آؤ اپنے فریضے کی ادائیگی کے لیے آؤ مولانا کے لیے نہ آؤ اپنے ضمیر کے ثبوت کے لیے آؤ کہ زندہ ہے مرا نہیں اپنے اہد کی وفا کے لیے آؤ یہ نہ پوچھو کون کرا رہا ہے کون پڑھ رہا ہے کیا کھلا رہا ہے آسان تنین مجلس کرو بغیر کسی خرچے کے مجلس کرو اس میں نہ بجلی کا بل لگے گا نہ لنگر کا خرچہ لگے گا یہ ساری رسومات ہیں جو خود ساختا ہیں شروع کریں یہ احتمام کریں اگر دشمن اس طرح سے پلاننگ کرتا ہے کہ آپ کی تاریخی مجالس کو بھی محدود کرنا ہے آپ گر گر کے اندر مجلس شروع کر دو ہر گمرے کے اندر مجلس شروع کر دو ہر گر ازا خانہ بن جائے ایام ازا میں ضرور یہ کام کرو آسان مجلس آپ خود آپ میں سے بہت سارے کتاب پڑھ سکتے ہیں انٹرنیٹ سے کسی کی مجلس ڈاؤنلوڈ کر لو اس کی ویڈیو چلا لو اس کی آئیڈیو چلا دو کتاب پڑھ لو خود کتاب پڑھو ایک جگہ مومنین نے یہ ذکر کیا واقعہ کہ ہم نے ویڈیو سے مجلس کا احتمام کیا اور کافی مومنین جمع ہوئے اور وہاں مجلس کی ویڈیو چلا دی کسی کی تو وہاں ایک اور صاحب آئے جنہیں پتا چلا کہ اس طرح کی مجالے سے تو ہماری دکانداری بند ہو جائے گی ہمیں تو لوگ بلائیں گے نہیں پیسے کہاں سے دیں گے فیسے کہاں سے لے گی اگر انہوں نے اس طرح کی مجالے شروع کر دیں انہوں نے آ کر فتوہ دیا کہ لوگوں ویڈیو مجلس میں بی بی نہیں آتی کہا بی بی اس میں آتی ہے جو ہم پڑے جو پیشاور پڑے فیس لے کے پڑے اس میں بی بی آتی ہے وہ بی بی کیا آتی ہے دیکھنے کے لیے کہ یہ کرائے کا آ کر ذکر کر رہا ہے ہمارا یہ دیکھنے کے لیے آتی ہے یہ مومنین کا خلوص ہے مومنین کا اخلاص ہے جو تقویٰ ہے خدا تک پہنچتا ہے قرآن کا فرمانے کہ نہ تمہارا خون ان قربانیوں کا جانوروں کا پہنچتا ہے نہ ان کا گوشت خدا تک پہنچتا ہے تقویٰ ہے یَنَا لُهُ تَقْوَا تقویٰ خدا تک پہنچتا ہے وہ تمہارا خلوص و نیت ہے جو خدا تک پہنچتا ہے آپ خود پڑھ سکتے ہو مجلس ایک کتاب خریدو آپ پڑھو کتاب کے اوپر سے مجلس پڑھو پورا مضمون کتاب کا پڑھ دو اپنے گھر کے اندر شک نہ کرو کہ یہ مجلس نہیں ہوئی چونکہ اس میں پیشاور نہیں آیا اس میں سر نہیں لگی اس میں ایک پیشاور نہیں آیا اس میں فلاں نہیں آیا شک نہ کرو اپنے عمال کے اندر جس طرح نماز اگر تنخواہ دار امام نہ پڑھائے نماز ایک ویسے خدا کی خاطر آگے کھڑا ہو جائے جماعت کر دے آپ کو پڑھا دے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اگر ایک شخص ہے پیش نماز ہے آپ کے علاقے میں متدین آدمی ہیں وہ آپ کو کہتا ہے بھئی آپ کا امام نہیں ہے مسجد میں میں روزانہ پڑھا دیا کروں گا مجھے کوئی پیسہ مسجد سے اور آپ سے نہیں چاہیے ہیں ایسے پڑھا رہے ہیں کہ اب مومنین یہ کہیں گے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی فرشتے نہیں آتے ملائکہ اس کا ثواب درج نہیں کرتے کیونکہ تنخواہ نہیں لیتا یہ پیشاور نہیں ہے پیشاوروں کا صرف ملائکہ ثواب ذکر کرتے ہیں جو دین فروش ہیں جو اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں ان کا نہیں ذکر کرتے حتمان فیسے لینے والے نماز بڑھائیں تاکہ ثواب بڑھے ہمارا وہ بھی اسی طرح اگر مجلس کسی نے مفت پڑھ دی آپ کی ثواب نہیں ہوا آپ کو اگر پیشاور نہیں ہے ثواب نہیں ہوا آپ کو اگر آپ نے خلوص دل سے یا حسین کہا اس کا ثواب نہیں ہے بی بی اس یا حسین کو نہیں مانتی جو ایک عام جوان نے خلوص دل سے کہہ دیا یا حسین اور بی بی صرف اسی کا یا حسین مانتی ہے جس نے یا حسین کہنے کے لاکھوں روپے تے کر رکھے ہیں ایڈوانس بینک میں ڈلوائے ہوئے ہیں اس کو بی بی خوش ہوتی ہیں کہ یہ میرے بیٹے کا صحیح ذکر کر رہی یہ خود منگھڑت باتیں بنا کر اپنی مارکیٹ کی خاطر یہ ساری باتیں بنا کر اور لوگوں کو محروم کیا ہے عزیزان جو بھی تشیعوں کے لئے یہ سازش ہوتی ہے اس کو ناکام کر سکتے ہو آپ اسی سادہ سے عمل سے گرگر کی مجلس سے ہمت کریں آپ اپنے گھر کے افراد اپنے پڑوس میں تمام مسلمانوں کو اہل سنت کو خصوصاً دعوت دو اگر جگڑا فتنے کا احتمال نہیں ہے اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہاں اس میں کوئی شرارت نہیں کرنے والا بلکہ اچھے لوگ ہیں ہمارے پڑوس میں ہیں عرصے سے آنا جانا جیسے شادیوں میں آتے جاتے ہو اہل سنت کو شادیوں میں بلاتے ہو اپنی مجلسوں میں بھولاو ان کو اور مجلس ایسی پڑھو مجلس ایسی بیان کرو کہ اس مسلمان کو سنی مسلمان کو بھی احساس ہو کہ حسین میرے بھی ہیں اور مجھے بھی حسین ابن علی کی ضرورت ہے اس طرح سے مجلس پڑھو خواتین کی مجالس ہو مردانہ مجالس ہو بچوں کی مجالس ہو آپ اپنے محلے کے بچوں کو اکٹھا کریں اور وہ بچے الگ سے بچوں کی مجلس الگ رکھو آپ بعض اوقات بچوں کو بٹھا دیتے ہیں بڑوں کی مجلسوں میں ان کو سمجھ نہیں آتی ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا بچوں کے لیول کی بچوں کے سطح کی مجلس رکھو اور اگر بچوں کے سطح کی مجلس ابھی شروع کیا ہے بیسر ٹی وی چینل نے بچوں کی مجلس کا ایک نمونہ متعارف کروانا شروع کیا ہے اگر دیکھ لیں مومنین دس بچے بیس بچے عموماً ایک محلے کے اندر مومنین کے ہوتے ہیں موقع دو ان بچوں کو تاکہ پیشاوری سے نجات ملے پیشاوروں سے نجات ملے جانتے ہو ان پیشاوروں کو ان کے سکینڈل جانتے ہو ابھی آپ ٹکنالوجی کی دنیا انٹرنیٹ کی دنیا دیکھ لیا ہے ان کے کرتود کیا ہے ان کے کام کیا ہے یہ مجلسوں سے باہر کیا کرتے ہیں اور مجلسوں کے اندر کیا آ کر اداکاری کرتے ہیں ان سے بھی نجات دو دشمنوں سے نجات دو بدخواہوں سے نجات دو ظالمین سے نجات دو گھر گھر کے اندر مجلس کو عام کریں